حفاظت و نصرت فرمائے تاکہ امام علیہ السلام اس دنیا میں اپنی حکومت برپا کر سکیں ملکم جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کی ہر مور پر ہلپ کریں ان کی مدد کریں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت پہ امام کا ساتھ دیں تاکہ وہ اس دنیا میں آئیں اور ایک بہت اچھی سی حکومت تائم کر سکیں دعا میں ولین کا مطلب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا اور حافظن کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور قائدن کا مطلب ہے لیڈر یعنی پیشفہ ناصرہ کا مطلب ہے نصرت کرنے والا یعنی دشمنوں کے مقابلے میں فتح دلانے والا اور دلیلہ کا مطلب ہے رہنما یعنی دیکھ بھال کرنے والا اور آئینہ سے مراد ہے نگرانی کرنے والا یعنی دیکھ بھال کرنے والے کے ہیں مطلب یہ کہ جب امام آئینہ تو ہم لوگ ان کا بھرپور ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حمد دے کہ ہم ان کے لشکے کی قیادت کریں یار مجھے دعا کا مطلب ہے سمجھ آ گئے لیکن وہ اثر غیبت میں انہیں سلامتی کیا ضرورت ہے بہت اچھا سوال ہے حدا جہاں تک ظہور کی بات ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ظہور کے بعد بھی امام علیہ السلام کو سلامتی کی ضرورت ہے کیونکہ امام نے حکومت برپا کرنی ہے اس دنیا میں اور دعا دراصل امام علیہ السلام سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ ہم امام علیہ السلام سے کمیونیکیشن میں رہ سکیں ہاں آج سے میں بھی ہر نماز کے بعد دعا سلامتی امام میں زمانہ پڑھوں گی تاکہ میرا رابطہ ہمیشہ امام کے ساتھ پر قرار رہے اور خداوند عالم کی نصرت اور رحمت امام کے ساتھ قائم رہے آمین آمین چلیں اب سب مل کر دعا امام میں زمانہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم كون لولیك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فی ہاں آبائه وفی کل ساعة ولياً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیل وعینا حتی تسکنه اردک طوعا وتمتعه فيها طوالا برحمتک یا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر